اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ اہل القرآن کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے صحیحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالی کی نعمتوں کے دل سے شکر گزار ہوں گے زندگی میں آنے والی مشکلات پہ بیماریوں پہ صبر کے ساتھ تحمل کے ساتھ مسکراتے ہوئے ان کو اللہ کی رضا جانتے ہوئے کہہ رہے ہوں گے الحمدللہ الحمدللہ ہم نے دورہ قرآن پاک 2023 کا آغاز کیا اور اب ان جاتی ہوئی گھڑیوں میں آج ہم پارا نمبر 29 تبارک اللذی پہ غور و فکر کریں گے اور جانیں گے کیا ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے پیغامات ہمارے نام نعمده و نصولی لرسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلو الابدتا من لسانی یفقهو قولی ربی زدنی علمہ ربی زدنی علمہ ربی زدنی علمہ اللہم فقہنی فی الدین اللہم انی اسألوکا علما نافعا و رزقا طویبا و عملا متقبلا ربی اصر ولا تو اصر و تمم بالخیر پارا نمبر 29 دنیا ایک کمرہ امتحان اگر کسی کا اگزامنیشن ہو کسی بھی چیز کا اور کل اس کا اگزام ہو اور اس سے پوچھا جائے کہ کل تم کون سے کپڑے پہن کے اگزامنیشن ہال میں جاؤگی تو وہ کہے گی کیا فرق بڑتا ہے میں کچھ بھی پہن جاؤں کل میرا پیپر ہے مجھے ٹینشن ہو رہی ہے مجھے تیاری کرنے دو اور پھر اگر اسے پوچھا جائے اچھا میں تمہارے لیے برگر پیزا آرڈر کر دوں تو کہے گی کیا ہو گیا مجھے بھوگ نہیں ہے مجھے بہت سٹریس ہے مجھے تیاری کرنی ہے اچھا ایسے کرتے ہیں تھوڑی دیر باہر چلتے ہیں کچھ شاپنگ کرتے ہیں تمہارا دل بھی بہل جائے گا واپسی میں نانوں کے گھر سے بھی ہوئیں گے ارے بابا کل میرا پیپر ہے میرے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ اسے ویسٹ کروں میں نہیں جا سکتی یہ کیفیت ہوتی ہے ہماری جب ہم دنیا کے کسی ایکزامنیشن کسی ٹیسٹ میں فسے ہوتے ہیں لیکن افسوس آخرت کے بڑے ٹیسٹ آخرت کے بڑے ایگزامنیشن اور بڑے ریزلٹ کو آج ہم بھول بیٹھے ہیں دنیا میں گم دنیا پرست نفس پرست اپنی خواہشوں میں گم دنیا کے کھیل تماشوں میں اتنے ڈوک گئے کہ اللہ کو بھول گئے اور یہ بھی بھول گئے کہ یہ دنیا سے پھر کمرہ امتحان ہے یہاں پہ ہم بھیجے گئے ہیں تھوڑے عرصے رہیں گے ٹیسٹ کیے جائیں گے آزمائے جائیں گے اور پھر آگے اپنی منزل مقصود کی طرف بڑھ جائیں گے جو لوگ ٹرائولنگ کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جو ٹرائولنگ کے دوران بہت کم سامان ساتھ رکھا جاتا ہے تاکہ بڑی آسانی سے چلا پھر آجا سکے اور کسی چیز کی پرابلم نہ ہو لیکن آج واقعی ہم بھول گئے کہ یہ دنیا ہمارا ایگزامنیشن ہے اور یہاں ہم نے صرف چند سال گزارنے ہیں ہم نے گھروں کو ایکسٹرا چیزوں سے بھر دیا اتنا بھر دیا کہ علماریوں کو تو اب سانس بھی نہیں آرہا پھر بھی کہتے ہیں ہمارے پاس تو کچھ نہیں شاپنگ مالز میں جاتے ہیں گھنٹوں وہاں پہ ونڈو شاپنگ کرتے رہتے ہیں کھیل تماشوں کے نام پہ سینیما ہالز پارٹیز کونسٹس کون سف اتنا ہے جو ہم نے نہیں چھوڑا اور یہ بھول گئے کہ یہ دنیا تو کمرہ امتحان تھی ہمیں یہاں ٹیسٹ کے لیے بھیجا گیا تھا اور آخرت میں ہمارا ریزلٹ آنا ہے ٹوئنٹی ایٹھ بارے گزر گئے اللہ سبحانہ تعالی کے بہت سے خوبصورت احکامات پیغامات آئے اب آخری کیلیں ٹھوکی جائیں گی اللہ سبحانہ تعالی کہیں گے دو راستے بتا دی آپ کو ایک سبیل الرشت ہے صحیح راستہ اور دوسرا سبیل الرغی now it's your choice it's your choice whether you choose the right path or the wrong path اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس دنیا کو ایک امتحان کا ہی سمجھتے رہیں اور اس سے ایسے گزر جائیں جیسے گزرنا چاہیے اور ہماری آخرت آخرت کے گھر اللہ کی رضا اور جنت پہ ہو پارے کا آغاز سور ملک سے ہوتا ہے بہت خوبصورت سورت ہے یہ وہ سورت ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت محبت کرتے تھے ریگولر پڑھتے تھے اور یہ سورت عذابِ قبر سے بھی بچاتی ہے مدنی سورت ہے تیس آیات ہیں دو رکوں ہیں اللہ بادشاہ ہے مقصد حیات پہ غور و فکر کرنی چاہیے زندگی آج نوائش ہے دیکھنا یہ ہے کون بہتر عمل کرے گا اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہیں غور و فکر کرو آسمانوں اور ستاروں میں کفر کے نتائج بہت برے ہوں گے اللہ نے تمہارے لیے زمین کو نرم کیا عذابوں سے محفوظ رکھا پھر بھی بعض لوگ شر کرتے ہیں مشرقین کا سوال تھا کہ بعدہ آخرت کب ہوگا جواب دیا گیا اس کا علم تو اللہ کو ہے جب آخرت ہوگی تو کافروں کا انجام بہت برا ہوگا اس کے بعد سورہ کلم کا آغاز ہوتا ہے مکی سورت ہے فپٹی ٹو آیات ہیں دو رکوں ہیں باغ والوں نے غریبوں کو نہ دینے کا پلان بنایا اللہ سبحانہ وتعالی نے باغ کو برباد کر دیا کہیں آج بھی ہم اپنی دولت چھپا چھپا کے تو نہیں رکھے ہوئے جوڑا پڑا پڑا علماری میں ختم ہو جائے کسی کے کام نہ آئے لیکن ہمیری علماری بھڑی رہے کھانا فریج میں پڑے پڑے گلس جائے سر جائے لیکن کسی کے موں میں نہ جائے اگر ہم اللہ کی نعمتیں جو اس نے ہمیں دی ہیں اس میں سے مستحقین کا حق نہیں نکالیں گے تو اللہ نہ کرے ہمارا انجام بھی باغ والوں کی طرح ہوگا دنیا میں تمہیں جو نعمتیں ملی ہیں ان سے دھوکہ نہ کھاؤ شکر کرو ایمان لاؤ ورنہ آزاب کا شکار ہو جاؤ گے کفار و مشرقین سے ساتھ سوالات کیے گئے اور بتایا گیا کہ تم دین کی دعوت کو بلکل معقول ہے اس کو غلط مت سمجھو اس کے بعد سورہ حقہ کا آغاز ہوتا ہے مکی صورت ہے 52 آیات ہیں دو رکوں ہیں اس صورت کا بنیادی مقصد ہے قیامت کے لئے تیار رہنا ہے اس دن کی حسرتوں سے بچنا ہے آج اگر ہم تیاری نہیں کریں گے اس سفر آخرت کی تو اس دن حسرت کرتے رہ جائیں گے کہ کاش میں دنیا میں عمل کر دیتے لیکن اس دن کی حسرت کچھ کام نہ آئے گی آخرت حق ہے سمود نے آخرت کو جھٹلایا تو ہلاک ہوئے ایسا ہی انجام پچھلے نافرمانوں کا ہوا اور ایسا ہی انجام ان لوگوں کا ہوگا جو آج بھی آخرت کو جھٹلائیں گے جس کے نامہ عامال سیدھے ہاتھ میں ملے وہ نعمتوں میں رہے گا جس کے بائے ہاتھ میں ملے تو وہ افسوس کرے گا اسے زنجیروں میں جگڑ کر اذاب دیا جائے گا قرآن کی صفات بیان کی گئیں قرآن اللہ کا کلام ہے رسول کریم کا پیش کرتا شائر و قاہن کا نہیں کسی کا گھڑا ہوا نہیں وہ تقین کے لئے نصیحت اور کافروں کے لئے باعث حسرت ہے اس کے بعد سورہ امارج آتی ہے جمکی سورت ہے فوٹی فور آیات ہیں دو رکوں ہیں عمل کرنے سے ہی جنت ملے گی اس لئے وہ عمل کرنے ہیں جو جنت کی طرف لے جائیں نمازیوں کی ساتھ صفات بیان کی گئیں ہلکے قسم کے لوگ اللہ کا عذاب کے لئے جلدی کرتے ہیں نمازی لوگ ایسا نہیں کرتے کیونکہ نماز ان میں ساتھ بہترین صفات پیدا کر دیتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی تو کافر نے ٹولیاں بنا لی مزاق اڑانے لگے اور گھٹیاں حرکتیں کرنے لگے ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ جب ہمیں دین کی دعوت دی جاتی ہے کہیں ہم دینداروں کا مزاق تو نہیں اڑاتے کہیں ان کے جاتے ہی حضتے تو نہیں رہتے اور ان کا مزاق تو نہیں اڑاتے رہتے سورہ نو کا آغاز ہوتا ہے مکی سورت ہے 28 آیات ہیں دو رکو ہیں حضرت نو علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے ایک بہت بڑا رول موٹل ہے کیسے صبر سے استقامت سے ساڑھے نو سو سال وہ دین کا کام کرتے رہے لیکن صرف چند لوگ ایمان لائے آج دائی دن کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے کہ اپنا کام اللہ کی خاطر کرتے جاؤ کامیاب ہو یا نا کام اللہ کی نظر میں بلکل کامیاب ہی ہو گئے اللہ کا کام استقامت سے کرنا ہے دین کے کام میں رات اور دن نہیں دیکھنا نو علیہ السلام نے اپنی قوم کو ترہاں ترہاں سے دعوت دی اور اس سخفار کے فائدے بتائے قوم نے نافرمانی کی چالے چلی بتوں پر اڑے رہے نو علیہ السلام نے ان کے لیے بدعا کی چنانچہ وہ لوگ غرق کر دیے گئے اس کے بعد سورہ جن کا آغاز ہوتا ہے جمعکی سورت ہے 28 آیات ہیں دو رکو ہیں قرآن کو غور سے سننا ہے پھر آگے منتقل کرنا ہے طائف سے واپسی پہ جنہوں کی ایک جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاوت قرآن کرتے ہوئے دیکھا سنا اس کو حق جانا ایمان لے آئے اور پھر اپنی قوم کو دعوت دی ہمارے لئے بہت بڑا ملکہ نقطہ ہے آج ہم نے بھی جب یہ قرآن سننا ہے تو بہت غور سے سننا ہے اور اگر حق مان دیا تو اسے آگے منتقل بھی ضرور کرنا ہے جنہوں نے قرآن کریم سنا ایمان لے اور اپنی خوبیاں اور خرابیاں بیان کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت دی ایک اللہ کی عبادت کرو شرک مت کرو قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے اس کے بعد سور مزمر کا آغاز ہوتا ہے بہت خوبصورت سورت ہے مکی سورت ہے بیس آیات ہیں دو رکو ہیں رات کا کچھ حصہ لازمی طور پر اللہ سبحانو تعالی کے سامنے قیام کرنا ہے اس میں نمازوں کی ترغیب قیامت کی ہلنا کیاں علاوہ دے قرآن کا ذکر ہے دیرہ تک نماز پڑھئے توجہ سے اللہ کو یاد کیجئے لوگوں کی باتوں پر صبر کیجئے اور انہیں ہمارے لئے چھوڑ دیجئے ہم انہیں دیکھ لیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی قیام اللیل میں تخفیف جتنا ہو سکے پڑھو پر نمازوں کو قائم کرو دے سکو تو کرز حسنا دو اللہ سبحانو تعالی نے کہیں بھی کونٹیٹی نہیں بتائی ہمارا ریلیجن کونٹیٹیٹ بیسٹ نہیں بلکہ کوالٹی بیسٹ ہے اگر کسی دن تھکے ہوئے ہیں تو دو نفل ہی پڑھئے تحجت کے لیکن جاگئے اللہ کے حضور حاضر ضرور ہوں حاضری لگانا بہت ضروری ہے جیسے حالات ہوں اس طریقے سے اللہ کو یاد کیجئے آگے ہم دیکھتے ہیں ایک اور بہت خوبصورت صورت آ رہی ہے صورہ مدسر مکی صورت ہے 54 آیات ہیں دو رکوں ہیں اس صورت کا بنیادی موضوع ہے قیام فن نہار دعوت دیجئے لوگوں کو ڈرائی رب کی بڑائی کیجئے پاک صاف رہیں احسان نہ جتائیں اور صبر کیجئے ولید بن مغیرہ کو دھمکی دی گئی اسے ہمارے واسطے چھوڑ دیجئے ہمیں اسے جہنم میں ڈالیں گے جس پر فرشتے مقرر ہیں جنتیوں کا سوال جہنمیوں سے ہوگا کیا چیز تمہیں لے گئی جہنم میں وہ کہیں گے نماز نہ پڑھنا مسکین کو کھانا نہ کھلانا باتیں بنانا آخرت کو جھٹلانا خود کو چیک کیجئے کہیں میں سے کوئی ایسی صفت تو نہیں جو میرے اندر ہے اللہ سبحانو تعالی ہم سب سے راضی ہو ہم سب کو نماز قائم کرنے والا بنائے مسکینوں کو کھانا کھانے والا بنائے اور آخرت کو جھٹلانے والا بلکل نہ بنائے اس کے بعد سورت قیامہ کا آغاز ہوتا ہے نام سے ہی ظاہر ہے قیامت کا ذکر ہے مکی سورت ہے چالیس آیات ہیں دو رکوں ہیں قیامت پر نظر رکھنی ہے اور ایمان اور عمل سالے سے جنت کا حصول حاصل کرنا ہے قیامت ضرور قائم ہوگی اصل میں تم لوگ ماننا نہیں چاہتے اللہ بلکل قادر ہے انسانوں کی ہدیوں اور انگلیوں کے پوروں کو جمع کرنے پر یہ آیات سن کر بھی مشرک نہیں مانا اور نہ نماز پڑھی اللہ نے کہا اسے پیدا نہیں کیا پہلی بار پھر دوبارہ کیوں پیدا نہیں کر سکتا سورہ دہر کا آغاز ہوتا ہے مدنی سورت ہے تیری ون آیات ہیں دو رکوں ہیں یہ سورہ جنت کے تذکروں سے بھری ہوئی ہے جنت کے حصول کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی ہے نیک لوگوں کو بہترین مشروب کھانے پہناوے سنہری موسم خور اور غلامان میسر ہوں گے سبر کرو ذکر کرو رات میں لمبی تسبیح سجدہ کرو اس طرح مشکلوں کا مقابلہ آسانی سے ہوگا سورہ مرسلات کا آغاز ہوتا ہے جو کہ مدنی سورت ہے پچاس آیات ہیں دو رکوں ہیں جہنم کے تذکروں سے بھری ہوئی ہے جہنم سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنی ہے قیامت ضرور ہوگی اس دن انسان بدلہ پالے گا جو اس نے آگے بھیجا ہوگا قیامت اٹھانے کے بعد قسمیں اٹھانے کے بعد فرمایا گیا قیامت ضرور قائم ہوگی وہ دن بڑا ہی ہولناک ہوگا مجرموں کے لیے بہت بڑا دن ہوگا مجرموں کو سزا کی طرف لے جائے جائے گا جبکہ جنت والے چشموں سائیوں اور بہترین نعمتوں کی طرف رہیں گے آئیے پارہ پوائنٹز دیکھتے ہیں سورے ملک سے آغاز ہوتا ہے زندگی انتہان ہے کائنات پر غور فکر کرنا ہے احسانات کرنے ہیں لیکن جتانے نہیں ہیں اور شرک نہیں کرنا ہے وعدہ آخرت کب ہوگا اس کا علم صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہے سورے کلم کا آغاز ہوتا ہے باغوالوں کا قصہ ہے سات سوالات ہیں سورے حاقہ کا آغاز ہوتا ہے آخرت حق ہے عمال نامیں دیے جائیں گے قرآن کی صفات بیان کی گئیں سورے مہارج کا آغاز ہوتا ہے نمازیوں کی ساتھ صفات بیان کی گئیں گھٹیا حرکتیں کافروں کی ہیں سورے نو کا آغاز ہوتا ہے نو علیہ السلام کی دعوت قوم کی ناغرمانی اور زید اس کے بعد سورے جن آتی ہے جنوں کا ایمان لانا اور ان کے حالات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سورے مزمل قیام اللیل ہمیں سکھاتی ہے قیام اللیل میں تقفیق کا حکم بھی ہے سورے مدسر کا آغاز ہوتا ہے دعوت اور دھمکی دعوت دی گئی کہ دن پہ عمل پیرا ہو جاؤ دھمکی دی گئی اگر نہ مانے تو قیامت قیامت کے دن جہنم تمہارا مقدر بن جائے گی جنتیوں کا سوال اس کے بعد سورے قیامت کا آغاز ہوتا ہے دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لئے ناممکن نہیں منکر کی مزمت کا ذکر ہے سورے دہر ہے نیک لوگوں کے لئے نعمتیں ہیں جنت میں صبر اور ذکر اور تحجد سے اللہ کا قرب حاصل کرو سورے مرسلات ہے قیامت ضرور ہوگی مجرم اور متقی دو سپریٹ گروس میں ڈیوائیڈ ہوں گے عمل کی باتیں ایسا عمل کرنا ہے آخرت کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے تسبیح صبر اور قرآن سے مضبوط تعلق رکھنا ہے کوئی بھی کام ایسا کرنا ہے جو ہم مستقل مزاجی سے کریں کیونکہ استقامت میں قیامت ہے نمازوں کی حفاظت کرنی ہے کونی آیات پہ تدبر اور تفقر کرنا ہے موت اور آخرت سے پہلے اس کی تیاری کرنی ہے جی ہاں ہم کمرہ انتحان میں ہیں وہاں کی حسرتوں سے بچنا ہے ہم سب کو غلطی خیطراف کرنا ہے فوری توبہ کرنی ہے اور رجوع کرنا ہے آج کی دعا بہت خوبصورت دعا ہے اے میرے رب مجھے اور میرے ماں باپ کو بخش دے اور اس کو جو میرے گھر میں ایماندار ہو کر داخل ہو جائے اور ایماندار مردوں اور اردوں کو اور ظالموں کو تو بربادی کے سوا اور کچھ نہ کرا اور ظالموں کو تو بربادی کے سوا کچھ نہ کرا آمین یہ تھا پارہ نمبر 29 قرآن کی تکمیل بہت قریب ہے اور ہمارے لئے عمل کے بہت سے نقاط ہیں خود سے سوال کیجئے میں اس قرآن پہ کتنی عمل پیرا ہو گئی اور اگر نہیں ہی تو ڈرنے کا مقام ہے کہیں میں سن سن کے سن تو نہیں ہو گئی اپنی زندگیوں کو آخرت کے انتہان کے لئے ریڈی کریں یہ نہ ہو اس دن ہم حسرت کرتے رہ جائیں قرآن نور ہے ہدایت ہے اس نور سے اپنے دل کو منور کیجئے اپنے گھر والوں کے دل کو منور کیجئے اپنے پیاروں تک یہ پیغام ضرور پہنچائیں کہیں کل قیامت کے دن ہم سے یہ نہ کوئی کہے کہ یہ پیغام تو مجھ تک پہنچا ہی نہیں اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا اند استقفرکا و اتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ